اچھا جی ہم نے سٹارٹ لیا تھا یہاں پر پوٹو سنتیٹک پیگمنٹ سے اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا کہ ہمارے پاس دو قسم کی پیگمنٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کلورپل دوسرا ہوتا ہے کرٹینائیٹ پھر ہم نے جو ہے کلورپل کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ اس کی جو ہے ہمارے پاس کون سی لائٹ ابزارب کر رہا ہے کون سی کو ریپلیکس کر رہا ہے اس کے لوکیشن کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اچھا جی لوکیشن کے بعد جو ہے اچھا جی لوکیشن کے بعد ہم نے اس کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے پاس جو ہے کلورپل اے بی سی یہ جتنی بھی ٹائپس تھی بیکٹیریو کلورپل یہ سارے ہم نے پڑھے اچھا جی پھر ہم نے جو ہے کمپوزیشن اب کلورپل پڑھا کہ ہمارے پاس اس کے اندر ایک ہیڈ ہوتا ہے ایک ٹیل ہوتا ہے فائنلی ہمارے پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کلورپل اے اور بی اس میں کیا کیا ڈیفرنسز ہے تو وہ ہم نے پڑے اچھا جی جب کلورپل سارے کا سارا ختم ہو گیا سارے کے سارے ہیڈنگز میں نے آپ لوگ کو ایک ہیڈنگ کر کے سمجھائے دیا اس کے بعد جو ہے کروٹینائٹس کو ہم نے سٹارٹ کیا کروٹینائٹس میں ہمارے پاس یہ جو ہے دوسرا پوٹوسینٹیٹک پیگمنٹ ہے چا جی یہ دوسرا پوٹوسینٹیٹک پیگمنٹ ہے کلورپل کے بعد اور اس کے اندر جو ہے کروٹینز اور زنتوپل ہوتے ہیں اس کو ہم نے پڑا اور فائنلی جو ہے اس کے فانکشنز کے بارے میں اور اسی کے ساتھ یہ آپ لوگ کا پوٹوسینٹیٹک پیگمنٹ والا جتنا بھی پورشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اچھا جی نیکس لیکچر میں جو ہے ہم کلورپلاسٹ کو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگ کا جو ہے کلورپل کی جو لوکیشن ہے اس میں اس چیز کو بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے جو کہ میں نے الگ لیکچر میں اس کو میں نے سپریٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کلورپلاسٹ جو ہے اس کے اندر ایک انویلپ ہوتا ہے گرینم ہوتا ہے سٹرومہ ہوتا ہے اور یہ چیز جو ہے پھر انویلپ کو اور ایک چیز کو ہم جو ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیتے ہیں